اسلام علیکم دوستو بی بی رپورٹس میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پیشے حدمت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں انسانی جسم کے بارہ دلچسپ حقائق کو شامل کیا جائے گا جسے دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو حیرت تو ضرور ہوگی لیکن ساتھ ساتھ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں دوستو آپ کو حیرت ہوگی یہ جانگے کہ دماغ دن کی نسبت زراعت کو زیادہ متحرک ہوتا ہے سونے کے دوران ہمارا جسم سو رہا ہوتا ہے لیکن دماغ متحرک ہوتا ہے اور ہمیں اچھے یا برے ہواب دکھانے کے علاوہ وہ ہماری یاداش کو اور قابلیتوں کو بھی مضبوط کر رہا ہوتا ہے دماغ کا اسی فیصد حیصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور جیسا ہمیں تصویروں میں دکھایا جاتا ہے ویسا بلکل نہیں ہوتا در حقیقت ہمارا دماغ زیادہ تر پانی پر ہی مشتمل ہوتا ہے دماغ کے ہولیوں کو جسم کے ہولیوں کی نسبت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے اور یہ انرجی پانی مہیا کرتا ہے جب آپ کا جسم پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوتا اس وقت دماغ کے ہولیے بہترین کام کرتے ہیں اور آپ پانی پینے کے بعد چاکو چوبن نظر آتے ہیں دوستو آپ کا دل خون کو تیس فٹ تک پمپ کر کے پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ پریشر خون کو آپ کے جسم میں دوڑاتا ہے دوستو آپ کو پشاپ کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا مسانہ تقریباً تین سو سی سی ایس یا ایک اشاریہ دو پانچ کپ کے برابر لیکوڈ جتنا بھر جاتا ہے اور ایک صحت مند مسانہ تقریباً آٹھ سو سی سی ایس یا آٹھ سو میلی لیٹر جتنا لیکوڈ سٹور کر سکتا ہے دوستو ایک عام انسان روزانہ چودہ دفعہ گیس خارج کرتا ہے اور یہ کام وہ سوتے ہوئے بھی کرتا ہے سائنس کے مطابق کھانا حضم ہونے کے دوران گیس پیدا ہوتی ہے اور آہر اسے خارج ہونا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو ڈٹ کر کھانا کھاتے ہیں ان کے آس پاس رہنے والے جانتے ہوں گے کہ وہ چودہ کا حنصہ تو دن کے پہلے بارہ گھنٹوں میں ہی پورا کر لیتے ہیں دوستو ایک اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ماں کے پیٹ میں سب بچوں کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پیدائش کے پہلے چاند ہفتوں میں اپنے ڈین کی آنکھوں کے رنگ سے ملنا شروع کر دیتا ہے دوستو صبح کے وقت ہمارا قد ایک سینٹی میٹر بڑا ہوتا ہے جبکہ رات کو سونے سے پہلے ایک سینٹی میٹر کم ہو جاتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سارا دن کی تھکاوٹ کے بعد آپ کے سپائن کمپریس ہو جاتے ہیں لہٰذا دن میں جب بھی بیٹھیں تو سیدھا بیٹھنے کی کوشش کریں دوستو آپ کی جلد کے ایک سکوئر انچ میں بتیس میلین بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جنہیں آپ ہردبین سے دیکھ بھی سکتے ہیں مگر ان میں سے زیادہ تر بیکٹیریا آپ کی جلد کے لیے مفید ہوتا ہے دوستو انگلیوں اور انگوٹوں کی طرح ہر زبان کا بھی اپنا الیدہ پرنٹ ہوتا ہے اور مجرم اگر جرم کرتے وقت زبان کا استعمال کرے یعنی کسی چیز کو چاٹ لے تو اس کی ٹانگ پرنٹ سے مجرم کی شنافت ہو سکتی ہے دوستو ایک بہت دلچسپ اور عجیب قسم کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کا کمرہ جتنا زیادہ تھنڈا ہوگا آپ کو بورے ہواب آنے کی اتنے ہی زیادہ چانسز ہو جائیں گے یعنی کہ اگر آپ کا کمرہ بہت زیادہ تھنڈا ہے سونے کے وقت تو آپ کو بورے ہواب زیادہ آئیں گے دوستو ایک اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے بائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کی نسبت نو سال زیادہ زندہ رہتے ہیں اور ایک سروے کی ریپورٹ کے مطابق بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کی نسبت روڈ ایکسیڈنٹ کا زیادہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیدھے ہاتھ کے سسٹم میں مشکل محسوس کر رہے ہوتے ہیں دوستو مسید اس طرح کے انفرمیٹیو اور دلچس ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ آئندہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ جائیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا زہر ضرور کیجئے